پر سوشیل جی رومینی جو ہے ریپبلکن ہے ریپبلکن پارٹی کو بھارت سے دور مانا جاتا ہے اور ایسا عام طور پر مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹس بھارت کے زیادہ نکٹ ہیں کیونکہ جب بھی ڈیموکریٹس امریکہ میں آئے ہیں چاہے کلنٹن ہو چاہے کارٹر ہو یا ہوبامہ ہو بھارت کے ساتھ ان کی دوستانہ سمبت بڑھیں اب رومینی کے آنے سے لگتا نہیں ہے کہ واپس بھارت اور امریکہ کے بیچ میں واپس بکرانی سمبت ہو سکتے ہیں اس تائم جو امریکہ کی جو اکنومک سیچویشن چال رہی ہے اس حساب سے ان کو بھی بھارت کے ساتھ کارپریٹ کرنا ہی پڑے گا جے پر پر اب وہ ستی نہیں رہی ہے جیسے وہاں نے ہمیں نیوکلئر میں اس پر دباؤ ڈال دیا اگر رومی جائیں گے ایسی لئے کہ وہ دباؤ جا کے چال ہو رہے گا پر سشیل جی جو امریکہ میں بھارتی رہتے ہیں دس ساڑھے دس لاکھ لوگ وہ نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو بھارتی ہیں وہ اوبامہ کے ساتھ کیوں دکھائی دے رہے ہیں وہ اس لئے دکھائی دے رہی ہے کہ اوبامہ جی نے ہمیں جو پسلے ایک دو سال سے ہماری ہر چیز میں یہ آجتہ کر رہا ہے ہمارے ہر چیز میں یہ آگے بڑھ رہا ہے جیسے وہ بھارت آگے ساؤویے بزنسمنوں کے بڑے بزنسمنوں جو امریکہ کے ان کا ایک ڈیلگیشن لے کے آگیا جی اور جو اس لئے ہم نے بہت سارے آشواسن دیا اس وجہ سے بھارتی بہت سارے خوش ہے اور بھارتیوں پر جو وہاں پر یہ اچا چار ہو رہے ہیں وہ جو یہ انکار ہو رہا ہے اس پر بھی اوبامہ میں تھوڑی بہت ایکشن شروع کر دی اس لئے لگتا ہے کہ بھارتی بھی اسے اوبامہ کی جو لیٹس نیتی چلے اسے تھوڑے بہت خوش ہے لیکن پیسلے بہت خوش ہے اس نے آتھک صحیح ہے جب ایوڈی آئی پر تھوڑے بہت ایک دو یہ تیٹیر میں دے دیا اسے تھوڑا بہت بھارت میں تھوڑا سا یہ تھوڑی سیچویشن میں تھوڑا سا چینج بدلہ آگیا سوشیل جی کیا لگتا نہیں ہے کہ جو بھارت میں ریٹیل سیکٹر میں جو ایوڈی آئی ہوا ہے وہ امریکہ نے بھارت کا ہاتھ مروڑ کر لاغو کروا دیا ہے بھارت نے امریکہ کو بچانے کے لیے امریکہ نے بھارت اپنے یہاں ادیوک کو بچانے کے لیے بھارت پر یہ تھوڑ دیا ہے وہ تھوڑ دیا ہے لیکن دیکھو جی اگر وہ بھارت میں کسی چیز میں ایک سیر سے حالت نہیں کرے گا لیکن دوسری سیر سے ایکسپرکٹ کرے گا کہ بھارت بھی ان کے ساتھ یہ صحیح کرے تو کیا لگتا ہے اس بار لیکن ابھی تک امریکہ کی اوڑ سے یہ دکھائی نیدیرہ کی وہ کیا کر رہا ہے بھارت کے لیے ابھی تک ایک بھی ایسی نہ تو آرتک نیتی سامنے آئی ہے نہ ہی انتراشتی اسطر پہ کوئی سرکشا کے معاملے میں بھارت کا کئی ساتھ دیا ہے امریکہ نے تو کیا لگتا ہے کہ انکل سیم اب دوست سیم بن سکیں گے آنے والے دنوں میں اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے ہمیں بھارت میں کیا تیاری کرنی ہے بھارت کی سرکار کو کس طرح سے مجبوط ہونا ہے کیا لگتا ہے بھارت کی سرکار خودی مجبوط ہو جائے ہمیں ضرورنی پڑے گی کیونکہ آپ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کی آگے نیتی کہہ رہے گی جی جی دنیواد سوچیل جی تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ عام طور پر بھارتیوں کو آشا نہیں ہے کہ سیم جلدی ہی بدل جائیں گے اور دوست بن جائیں گے لیکن سوچیل جی جیسا کہہ رہے ہیں کہ ایس بار کیونکہ آرتک سنکٹ سے جوج رہا ہے امریکہ اور بہت جلدی اس کو اقل آئے گی انکل کو بھی اقل آئے گی اگر میٹرومنی کے بات کریں تو میٹرومنی جو ہے آرتک معاملوں پر ان کی اچھی پکڑ بنی ہوئی ہے اور یہی بات وہ اپنے بھاشنوں میں ان کی نظر آتی ہے اگر بات کریں بھراک اوباما کی تو اوباما کا جو ہے آتنگوارد کیلئے ویرودی مہم جس طرح سے انہوں نے کی ہے چاہے لادین پر کاروائی ہو چاہے افغانستان کے لئے کر کاروائی ہو یا پھر پاکستان پر ڈرون حملے ہو تو کیا لگتا ہے کہ بھارت میں ان کی جو اچھی شوی ہے جو لوگا رجھان جو ہے اوباما کی طرف وہ انہی باتوں کو لے کر رہے کہ آتنگوارد ویرودی جو گتی ویدیاں یہاں پر ایک ہی گئی ہیں پونم اس کے لئے ہمیں اتحاس میں جانا پڑے گا عام طور پر بھارتیوں کے دماغ میں ایک بات ہے کہ یہ کینیڈی کے ٹائم سے ہی ہے کہ جب جب ڈیموکریٹس آئے ہیں تب تب انہوں نے بھارتیوں کا ساتھ دیا ہے اور جب جب ریپبلکنز آتے ہیں تو وہ بھارت کے خلاف جاتے ہیں انتراشتے مسلو پر بھارت کے معاملوں میں ویشیج کر تو ایک تو یہ ایک سائیکالالجی بنی ہوئی ہے کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہیں تو اوباما کا ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اوباما پہلے ایسے ہیں جو گورے نہیں ہیں تو ایک بڑا یہ اثر سیدھا سیدھا جاتا ہے کہ ایک گیر گورے سمدائے سے آ کر جس وقتی نے امریکہ کو لیڈ کیا ہے تو امریکہوں کے جو وہاں بڑی سنکھا ہے بھارتیوں کے ان کی اور پورے ایشیا اور یورپ کے جو گہر گورے لوگ ہیں ان کے دماغ میں ایک بات تو ہے کہ کم سے کم کوئی ایک آدمی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اوباما ہو چاہے رومینی ہو وہ دونوں ہی ان کے لئے پرمک ہیں امریکہ کا سوارت اپنا سوارت بھارت ان کے لئے بہت پیچھے آتا ہے اس لئے بھارتیوں کو اس غلط فہمے میں پڑھنے کے جرد نہیں ہے اوباما آئیں گے تو بہت کچھ بھارتیوں کے لئے کر دیں گے بھارت کو اگر کچھ کرنا ہے تو پکڑ کر مجبوتی سے ہاتھ دبانا ہوگا کہنا ہوگا دوست بن انکل بن کے زیادہ آپ کام نہیں جس طرح سے امریکہ جو ہے اپنی آتنگوادی گتی ویڈیو کی خلاف جو بھی کاروائی کرتا ہے چاہے وہ افغانستان میں کی ہو یا پھر پاکستان میں جا کر لادین کو مارنے والی کاروائی لیکن جب بات آتی ہے بھارت کی اوپر جس طرح کی آتنگوادی گتی ویڈیاں اور یہ ان کو لے کر یا پھر آتنگوادی جو کہ امریکہ کے جیل میں بند ہیں ان کو سوپنے کو لے کر تو یہاں پر ایک جو دو طرفہ جو نیتی ہے وہی امریکہ پناتا ہے چاہے بات آردھنگ نیتیوں کی ہو یا پھر سرکشہ کے معاملوں کو لے کر ہو کوئی بھی نہیں کی ہو انتراشتی سطھر پہ بھارت کے مقابلے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو ایسا لمبے سمیں سے اس کا کیونکہ جو مدیہشہ کی جو استدھی بنی ہوئی ہے لیکن اب کافی استدھیاں بدل رہی ہیں اور اس کے قانون اس کے سواب میں بھی پریورتن آیا ہے اور بھارت کے ساتھ بھی اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے لیکن ابھی بھی اس کی ضرورت پاکستان افغانستان اور یہ تمام بنی ہوئی ہے لیکن جو لادین کا معاملہ اور جو طالبان کا معاملہ اس کے بعد نیشے طور پہ امریکہ کو بھی کچھ سمجھ میں آنے لگایا ہے اور اس کو یہ لگنے لگایا ہے کہ اگر آرتک روپ سے بھی اوبرنا ہے آتنگوات کے طور پہ بھی اس کو سرکشت ہونا ہے تو بھارت کو ایک ہاتھ اس کو مجبوطی سے اس کو پگڑنا ہوگا نیشے طور پہ اس کے دماغ میں کچھ بدلاؤ تو آیا ہے لیکن پھر بھی اب جتنی تیجی چیئے وہ تیجی نہیں آئی ہے ایک بات اور یہاں پہ کیا ایک ڈر ہے امریکہ کے دماغ میں کہ جو بھارت ہے دن بہ دن ترقی کر رہا ان کا یہ جو بازار ہے امریکہ کا بہت بڑا بازار بھارت میں لیکن اگر بھارت کو وہ نہیں چاہتا کہ چاہے سرکشت پرشت کی سیٹ کا معاملہ ہو یا پھر آگے بڑھنے کا معاملہ ہو اور اسی وجہ سے یہاں پر ایک دواب کی جو نیتی ہے لگاتار امریکہ اپناتا رہا ہے کہ بھارت جو ہے ان کے برابری بڑھنا ہے یہ بات بھی ہے کیونکہ دنیا نے دیکھا ہے جو بندے کے قارن کس طرح سے ویشو کی راجنیتی سنکٹ میں پڑھ جاتی ہے کس طرح سے یو ایس ایس آر اور امریکہ کے بیچ میں ٹکراہ انہیں پورے ویشو کو باٹ دیا تھا اور اس سمیں چائنہ اور امریکہ کے بیچ میں بھی کچھ ایسا چل رہا ہے لیکن چائنہ ابھی اتنا مجبود نہیں ہوئے امریکہ نہیں چاہتا کہ ایک اور مہا شکتی بھارت جیسی کھڑی ہو گیا لیکن امریکہ کے چانے نہیں چانے سے ہوتا کیا ہے آج سوہ عرب کی آبادی ہے اور نیشت طور پر بھارت تیزی سے بڑھ رہا ہے آج نہیں تو کل امریکہ کو پیچھ لگو بننا ہوگا آج اگر ہاتھ نہیں پکڑا تو مجبور میں اس کو بھارت کے پاؤں پکڑنے ہوں گے اس لئے آج اگر سیم دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کو مجبوری نہیں ہوگی ہمارے پاؤں پکڑنے کی جو ضرورت ہے امریکہ کو اپنے رخ میں بدلاف کرنے کی تب ہی جو دوستی کی پارداشتہ کا جو رشتہ ہے مجبورت یہاں پر بن پائے گا بڑی خبر میں آج بلا ہے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے HBC نیوز نمسکار